ملک سیاسی استحکام کی جانب گامزن ہے حکومت کے طور پر نیشنل سملی حکومت بن چکی وفاق میں چارہ صبح میں حکومتیں بھرپور انداز میں اپنے کام کر رہی ہیں حکومتیں بن چکی اور آج پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ایوان بالا وہ بھی الحمدللہ الحمدللہ آج مکمل ہو گئے مکمل ہو گئے یاد خدا کے لیے اخبار وغیرہ پڑھ لیا کریں ٹی وی دیکھتے رہا کریں آج کل 24-7 ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے ٹیک ہے ٹویٹر سے ہم محروم ہو گئے ہیں ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ ٹویٹر میں بہت یابا گو ہی ہوتی ہے تو ہمیں محفوظ رکھا ہوئے دو تیر مہینے سے اس کو بند کرنے کا اعلان کرنے تو زیادہ بہتر ہے فول اٹھا کے بیٹھ رہے تھے وی پین چلے گا نہیں نہیں میں تو وی پین تو چلاتا بھی کیونکہ اس سے کامپرومائز ہو جاتا ہے مجھ سے وہ اس نے ایلن مسک نے کمبخت اتتت وہ امیر آدمی اس نے وہ بہی تئیس ہزار سات سو روپے کاٹ لی ہیں وہ سالانہ ہاں ہاں وہ جو بلوٹک والے ہیں وہ جی وہ یہ واقعہ ہو گیا پچیس میں اب میں اور زیادہ گھبرا رہا ہوں وہ اب ایک درخواست دیکھیں اگر پاکستان کی آبادی چین کتنی ہوتی تو میں ایلن مسک سے فریاد کرتا اس کے تو آپ کو پتا ہے نا اپنے اس کے یعنی وہ ہیں بس ہیٹرلائٹس وہ اس نے یوکرین میں چلائے ہوئے ہیں جس سے یوکرین کی فوج جو ہے وہ روس پر عملے کے لیے وہ استعمال کرتی ہے یہ پتا ہے نا آپ کو بلکل بلکل ایسا تو وہ اچھا لیکن چین کے ساتھ اس کی دوستی ہے یار ہے ان کا وہاں پہ اس نے سب سے زیادہ الیکٹرک کارز بیجنی ہے تو ادھر وہ یعنی کہ اپنا ادھر بھی ٹوٹر بند ہے تو ہمیں بھی چین کا یار سمجھے تو ہمارے لیے ایسا کرے گے کہے کہ جی اچھا ہے کیونکہ آج کل یہاں پہ ٹوٹر اکثر بند رہتا ہے تو میں سلانہ فیس نہیں لیتا نہیں لیتا ویسے ہم سارے درخواست دیں ہمیں مستحقین ہمیں مستحقین تصور کیا جائے لیکن سرمایت آ رہا اچھی خبر پر نہیں آ رہے آپ پہ اچھی خبر اس لیے نہیں ہے بابو کہ آپ نے دیکھو لوگوں کو گمرہ نہیں کرتے اور ایک سب سے جو امپورٹن بات ہے میرے پیارے بھائی وہ بہت ہی بدنصیف شخص ہوگا جو میری عمر میں بھی پہنچ کر یہ سوچ رہا ہو یا اس خواہش کا اظہار کر رہا ہو بھائی خدشہ اور خواہش میں بہت فرق ہوتا ہے اور میرے جیسے لوگ جب پریشانی کا اظہار کرتے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں گے ہم نے تو برا والا وقت گزار لیا تمہاری جینریشن کے لیے کوئی نئے باپ کھر رہے ہیں یا نہیں لیکن ہم مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ انیس سو پچاس سے یہاں جو سلسلہ شروع ہوا تو منیر نیازی صاحب کا ایک شعر ہے کہ تھا منیر آغاز ہی سے راستہ اپنا غلط اس کا اندازہ سفر کی رائے گانی سے ہو تو میں عمر کے اس حصے میں جو ہے انیس سو پچھتر سے مسلسل جنرلزم کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رائے گان کا سفر ہے میں نے وقت ضائع کیا کاش کہ میں نے کسی اور دھندے میں یہ وقت نکالا ہوتا میں شرمنہ ہوں اپنے آپ سے اپنے بچوں سے اپنے والدین سے بطور صحافی آپ بطور صحافی سے لیکن جمہوریت کی مضبوطی پہ تو آپ کو خوش ہوں جمہوریت کی مضبوطی اگر ہو گئی ہو تو میں ضرور خوش ہوتا لیکن یہ جمہوریت نہیں ایک جمہوریت کے نام پر ایک عجیب و غریب ایک تماشا چاہ رہا ہے خیر ہمارے جیسے ہی حالات جو ہے نا جس کو آج کل آپ دیکھتے ہو نا ٹی وی جب دیکھتے ہو کھولتے ہو نا ایک طرح ہم کہتے ہیں جیسے سوشل میڈیا پر ہی ساری گھر پر چل رہی ہوتی ہے بھائی ریگولر بین سٹریم میڈیا بخدا ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں بچپن میں کہانیاں سنا کرتے ہیں تو نا ملکوں کی کہ جی بادشاہ وانکہ مر جاتا ہے وہاں کے لوگ پیدا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ صبح جو شخص آئے گا پہلا داخل ہوگا شہر میں انوار اللہ کاکر سینیٹر ہو گئے ان کے سر پہ بنا چیئرمن سینیٹر ہو گئے ابھی چیئرمن سینیٹری ہو گئے خیلے ہو گئے انشاءاللہ تو آپ اس کو کر جمہوریت کی مضبوطی کہتے ہیں تو ضرور خیر میرے لیے اب یہی بات اسی جس طرح کا ہمارا محول انیس سو پچاس سے بنا ہوگا ہے برطن عزیز کا ایسا ہی لاتینی امریکہ کے بہت سارے ملکوں میں رہا ہے وہاں کا ایک بہت مشہور پہلے صحافی تھا پھر اس کو سمجھ آگئی کہ صحافت تو کوئی اچھا کام نہیں ہے ایسے ملکوں میں اس نے وہ چھوڑ کر تو وہ پچارہ ناول نے مجیس ہو گیا نام تھا اس کا گبرائل گارسیا مارکویس اس کو نوبل پرائز بھی مل رہا الکیمس والا اور اس نے نہیں جی الکیمس والا وہ پاولو کولی تھا اچھا وہ پاولو کولی تھا جو حق کا موضوع نہیں ہوتا اس نے نہیں بولا کرے تو اچھا ہے اس کا جو پہلا ناول اس کا ایک بہت ہی مشہور ناول تھا اس کا نام تھا آٹم آف یعنی پیٹریار وہ یہ کہ ایک آمر کی ایک ڈکٹیٹر کی خضا اس نے ایک آیا کہ ایک اس نے ایسے خیالی ملک کا تصور کیا ہے جہاں پر کہ ڈکٹیٹر مر چکا ہوتا ہے لیکن یہ خیالی ملک تو نہیں ہے کئی ملک ایسا ہے وہ مر چکا ہوتا ہے اور وہ لوگ یہ تصور کیے بیٹھے ہوتا ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہے اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار اگنام سے اس ایوانے صدر میں تو لوگوں نے جو ہیں وہ یہ جو ہوتی ہیں یار یہ کیا وہ چمگادر اور یہ وہ انہوں نے جانا آنا شروع کر دیا تو خیریت تو ہے چیک کر لیں ویرانہ کیوں ہو گیا ویرانہ کی وجہ سے جاتی ہے تو چیک کر لیں ٹھیک ہے جی اسی طرح کی آپ جیسے میں اپنی آپ مجھے پتا تھا کہ آپ کو آج جمہوریت کا استقام بہت یاد آئے گا آپ سیلنٹ کو تذکرہ کریں کہ میں بخدا اس کے لیے میں نمبرز وغیرہ ایک اٹھے کر رہا تھا اچانک میں نے دیکھا میں نگاہ رکھی اچانک میں نے دیکھا کہ ایک خبر چلی اسلام آباد ہائی کورٹ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو زشتہ منگل سے ہی یعنی پرسائسلی یہی دن تھا جب ہم وہ ڈسکرس کر رہے تھے بہشام کی بجائے وہ یاد نہیں ہے یہی یہی تھا اور تو آپ میں در اوپ کر رہے ایک ہفتہ اسلام آباد وہاں کے جناب عزت ماہب چھے ججز نے خط لکھا تھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے آٹھوں جو آنریابل ججز ہیں انہیں ایک خط ملا جو مبینہ طور پر کسی خاتون نے لکھا ہوا تھا سر ان کا نام بھی میں نے کہیں لکھا تھا نوٹس میں لیکن وہ کوئی بقار صاحب کی بیگرمس اہبہ بھی تھی ظاہر ہے کہ وہ جس نے وہ خط بھیجا ہوگا وہ یقینی طور پر ان کا جو ہے وہ کوئی اسیوم نہیں ہوگا ایڈونٹ تنگ کہ یہ کسی نے اپنے فارال اینیوی ٹھیک ہے عرض یہ ہے کہ وہ تو خط آ گیا اس خط کو ایک آنریابل ججز کے ریڈر نے کھولا اس نے دیکھا کہ اس پر تو پاودر لگا ہوا ہے ان کا ماتھا ٹھنکا انہوں نے جناب اگدم سے جا کے ججز صاحب کو بتایا اب ججز صاحب کو بتایا آپ کو یاد ہے امریک نائن ہلیون ہوا تھا تو اس کے بعد ہر تیسرے چوتھے دن کسی شہر میں یہ بات پھیل جاتی تھی کرے صاحب ریشم خاتون ہے ہم چلا بھی رہے ہیں ریشم بی بی یہ نام ہی اسیوم لگ رہا ہے کہ ریشم نے زہر بیجنا ہے بہرحال ریشم کے نام سے اب یہ کہ انہوں نے بھی پولیس وغیرہ کے ایکسپرٹس آئے تو ابھی تک کی جو ابتدائی جس کو کہتے ہیں آپ ایڈیشل انکوائری کو یہ بتا رہیے کہ اس میں زہر تھا کوئی پاودر جو ہے اب اس کو کہا بھی ہے کچھ انتریکس انتریکس کا رہا تھا تو وہ امریکہ میں ہی ہوتا تھا اب وہ نائن الیون کے بعد کی کہانی اب یہاں پہ زندہ دو ہزار چوبیس میں دیکھنے کو مر رہی ہیں اب یہ سارے ججز کو گیا ہے یہ تمام کو گیا تو گیا ہوتا نا اگر فقط ان چھ ججزوں کو گیا ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی وہ جن لوگوں پہ مبینہ طور پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں دھمکیاں لگا کے اپنی ہمیں انہوں نے ان کو بھیجا سہید انہوں نے ان کو بھیجا ہوئے بہت آجاؤ برنس یہ بھی کر سکنے پیسے یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے اور بڑے طریقے ہوتے ہیں آٹھ کے آٹھ لوگوں کو کیوں بھیجا یہ بھی ایک تماشا ہے لیکن یہ تو ٹریس ہو جائے گا یہ خطر سے ہو دیکھیں وہ اصد نے دکھایا بھی اگر دوبارہ اصد دکھایا تو اس پہ دیکھیں وہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے ٹکٹ جو ہوتی ہے ڈاکھانے والی ساتھ میں سٹیمپ ہے ڈاکھانے کی ٹھک جو مار کے یو ام ایس آج اس کو کہتے ہیں آپ یقین ہے آپ کو کہ وہ صاحب یا صاحبہ یا کچھ بندوں نے مل کر یہ جو بھیجا سٹیمپ لگی ہو وہ دیکھیں سٹیمپ ہے تیس روپے کا ٹکٹ یہ یو ام ایس کرایا گیا ہے تو جب یو ام ایس ڈاکھانے سے ہوگا نا سر تو وہاں وہ سی سی ٹی وی بلاک ایک چیز لگی ہوتی ہے ہر ڈاکھانے میں تم سو فیس لگیا خیمہ مجھے تو یہ لگتا ایک پروجیکٹ جو نے لانچ کیا تھا جس میں تمام پوست وہ تھے کیمرہ خراب ہو یا خراب کر دیا گیا ہو آپ کا خدیسیہ ہمیشہ نیڈیٹیو کیوں ہوتا ہے جو پوزیٹیو بھی تو ہو سکتا ہے دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس اجنسیز اگر یہ نہیں دونڈ سکتی ہیں کہ یہ خاطر کس نے بھیجا ہے تو وہ پھر بیسٹ کادیاں نے اچھا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا جار انہیں تھی ریسائنمنٹ ہے نا کہ سرچ کارا کے درست نہیں میں ان کی شان میں میں کوئی ایسی لیہودی نہیں کروں گا جائن جناب علی ابھی بھی نمبر بار اسلام علیکم باری اپنی یہ ٹریس ہو جائے گا مجھے یہ امید ہے مجھے سو فیضی یقین ہے کہ یہ ٹریس نہیں ہوگا اب ٹھیک ہے اب اس پر بات ختم کر لیں نا کل کو تو آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی بوم جو ہے وہ تھرو کوئیر بھیج دے وہ پہلی ٹیپ پٹوں کے پھٹ جائے گا تو پھر تو یہ کہانی ہو جائے گا کہ اگر یہ خط ٹریس نہیں ہو سکتا جس میں ایک ایسا مزر میٹیریل بھیجا گیا جس سے آپ کا ریسپریٹی یہ پاکستان کے پہلے وزیر آزم کو دن دہار شہید کب کیا گیا تھا وہ سال یاد ہے آپ کو لیاقت علی خان انہیں سال یاد ہے نائنٹین پیفٹی ویڈا آپ کی آسانی کے لیے بتایا تھے ٹھیک ہے نا اور یہاں وہ بھی لیاقت باغ میں ہوا تھا ان کے قاتلوں کا سراغ مل گیا اچھے اس کے بعد ہمارے ملک کے صدر رہے زیاء الحق صاحب وہ امریکی صفیر اور چھے پاکستانی فوج کے اعلیٰ ترین جرنیل سمیت محورپور سے مشکیں دیکھ کر آ رہے تھے فضائی حادثے کا شکار ہو گئے مختلف کہانیاں منی اعلیٰ ترین کمیشن منے سراغ مل گیا نہیں محترمان بینظیر بھٹو دن دہارے ستائیس دسمبر سراغ مل گیا نہیں کہانی یہیں پہ ختم کر دوں اچھا امران خان پر بھی حملہ ہوا ہے اور ان کے ملزمہ کرچے پکڑے گئے لیکن ان کی پارٹی کے لوگ جہاں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ملزم نہیں ہے یہ تو ہے نا یہ تو رنگیاں تو مگر ملزم نہیں ہے بیجا کسی آرنگا لیکن چلو آپ کہیں کہ جی چلیں ایک صاحب کو پکڑ تو لیا اگر ان کے ماننے والے نہیں مانتے ہیں لیکن نہیں پتا چلا اسی طرح یہ اس خط کے ساتھ ہوگا یہ آٹھ ججوں کے لیے کیوں کوئی اتنا کوئی بودر کرے گا جہاں پہ کہ آپ امریکی صفیر سمیت اپنے ملزم صدر کی اور عدنان حیدر جو دو ٹکے کے صحافی ہیں یہ آمد میر صاحب ان کو نہیں لکھا گیا یہ پاکستان کی عالی عدلیہ اور عالی عدلیہ جو خود خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارا خیال کریں ہمیں تو بہت سے بچائیں کمال پہ کر دو جنہ کو میں جانا ہے فرض کرو میرے ساتھ ایک ایسا چھوٹ زیادتی کرے میں ان کے بعد جاؤں گا کہ سر یہ دیکھیں میرے کچھ حقوق ہوتے ہیں شاید تو سر میری وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ساری ابن تحفظ کرو تو بھے اسی لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو استحقام کی باتیں کرے اور یہ بات تم مجھے خود بتاؤ یہ کوئی خوشی سے کرنے والی ہیں یہ میں تم باقی کہہ رہے ہیں کہ میں دل سے یہ سب کہتے ہوئے مجھے لنج نہیں ہو رہا ہوگا میرا دل دکھ نہیں رہا ہوگا ریاست جو ماں کے جیسی ہوتی ہیں وہ افادت ہے ماں کے جیسی بنانے کی کوشش کی تھی دو نمری وہ بھی ایک جھانسہ دیا گیا آخیر میں وہ ارسلان کے ابو نکلے اممہ نہیں بنی رہا میں تہرے اور میں نوں ماں دی شفقت دی نصیب ہوئی لیکن ادنا دے بیٹے ارسلان ضرور نصیب ہوگئی تو مسئلہ یہ ہے کہ اب پھر خوف آتا ہے اب آج کل پھر دوبارہ لوگ ہمیں امید دلا رہے ہیں کہ صاحب عددگیہ کی ازادی کے لیے تحریک میں چلانا ہوگی اور حصہ لیں گا میں نوں یاد ہے جندہ افتحار چودری وہ چھے مہینے تک ہم آفیر بھی رہے ہو سکتے ہیں وہ اس تحریک کو ٹھیک ہے وہ تحریک تو ایک بڑی جاندار تک اس تحریک کی وجہ سے وہ جو بال ہوا افتحار چودری اس نے پہلے اپنے دل میں ٹھان لی کہ یہ جتنے اس ایملی میں بیٹھے گا جمہوری قصد سے بڑا دشمن وہ ثابت ہوگا تحریک ہوتائے گی افتحار چودری غلط تھی تحریک غلط نہیں تھی نہیں پھر وہ اسی طرح کھلونے دیکھے بھیلا گیا ہوں آپ کو جب یوں بھیلایا فسلایا جاتا ہے اب آج کل کچھ اور لوگ بھی ایسے خیر ہے نہیں ہے اب یہ چلو یہ ابھی ججز والی بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی پھر جناب ایک دم سے میری نگاہ پڑی کہ آج بانی تحریک کی وہ یعنی مشاہ بی بی صاحب ان کی ابھی انہوں نے کہا کہ ان کو شبہ محراج کی گا ڈیٹرجنٹ جو کہ ٹوائلنٹ کلینر ہوتا ہے اس کے تین کتریں وہ دیئے گئے کھانے میں ملا کر انہوں نے کہا کہ انہوں نے تحقیق کی ہے کہ یہ سلو پوائزننگ کا ایک بہترین طریقہ ہے کیونکہ اس کا اثر ایک مہینے بعد نمودار ہوتا ہے آپ سوال یہ ہے کہ یہ اگر خیالی فرضی کہانی ہو مثال کے طور پر تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میرے میں یہ ہمت نہیں ہے اور ان کے شوہر ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کا مطالبہ سوری وہ یعنی ایکزامن کروایا جائے میڈیکل ایکزامن ہو اور وہ شوکت خانم کا ڈاکٹر کرے اب جس ملک میں حالت یہ ہو گئی ہو کہ ایک بانی تحقیق انصاف کے قد کا رہنما جو جن میں تھے تو ان کے حمایت یافتہ افراد کے لوگوں نے سمبل دھون دھون کر ان پر مہرن لگائیں یا نہیں لگائیں آپ پسند کرو یا نہ کرو وہ جو ہے وہ یہ کہہ کہ جی سوائے بہ شوکت خانم کے فلاہ ڈاکٹر کے کسی اور پہ انہیں دواری انہوں نے کسی ڈاکٹر نہیں نواز شریف انہوں باہر پہتا سیدھا پھر میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اب دوشتہ بی بی تو باہر نہیں جانا چاہیے انہوں نے وہ کیوں جانا چاہیے نواز شریف کو بھی اس لئے پھیجا گیا تھا کہ باہر کے ڈاکٹر انہوں نے باہر پھیجنا چاہیے اس معاملے کو اتنا سیریس لیا گیا ہے کہ بریشتر سیف صاحب جو کہ ترجمان ہے کے پی گورنمنٹ کے وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار ہوں گے نواز شریف نہیں سیفا شریف اور مریم صاحبہ دو نام لیا نواز شریف نہیں لیا اچھا چلیں شکر انہوں نے کہا جنہوں نے گاندھو پیار ہے نا سر وہ نواز شریف تھے نہیں ہیں وہ مریم نواز تھے انہوں نے نام لیا نواز شریف اچھا وہ بیچارے سمجھ گئے کہ ان کے پاس کیا ہے یعنی ہم پہ الزام تو ایسے بھی ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ جو بشرا بی بی نے کہا ہے یہ ایک سنجیدہ ہے میں اس کو نہیں دیکھو آپ اس بات کو لائٹلی نہیں لے سکتے وہ یہ بات کھلے عام کہہ رہی ہیں اس سے پہلے انہوں نے کچھ نام لیا تھے اور اس کا ندیجہ اس کا بی بی کو ظاہر دینے کا مقصد بھی تو سمجھنا ہے میں دیکھو نا پھر آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ایک سنسزم کرنا ہے تو میں کہوں کہ بی بی آپ کو یہ کیسے پتا چلا جی تین قطرے دو بھی تو ہو سکتے ہیں چار بھی قطرے ہو یعنی کہ کیسے آپ بتائیے آپ نے اگر اس طرح اعلان کر دیا ہے تو کہیں کہ مجھے اگر کوئی آدمی سنجیدہ ہے تو آئی کن ٹیل کے میری سورس یہ تھی جنہوں نے مجھے متنبہ کیا کہ بی بی آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اگر اس شخص کی جو میری سورس تھا ان کی جان کی امان کی بغرہ بغرہ کی جائے میں کس مو سے یہ کہوں کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ایسا پاکستانی ہے can't do it can't I you can not سوال یہ ہے کہ یہ معاملت کس طرف جائیں گے میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں دوسری جانے بی 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 تنی رسورسول تھیں بقول آپ کے آپ کی خبر تھی کہ انہوں نے کسی کہیں کچھ کمیٹمنٹس پر عمران خان صاحب کو راضی بھی میں نے یہ نہیں کہا تھا کمیٹمنٹس میں نے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بنی گالا منتقل کرنے سے پہلے اور بعد ازا ان سے ملاقاتیں ہوئیں روابط ہوئے ہیں اور غالباً ان میں یہ تھا کہ بی بی ہمارتا خیال بیال رکھا جائے گا خیال بیال پھر کیوں نہیں رکھ رہے اب یہ کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ بادے بائی دوئے یہ تعلقات تو رہتے ہیں نا رابطے کے بی بی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں یہ ہے وہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اب یہی تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ جہاں پہ زہر بھرے خطوط آ رہے ہوں سر ایک منٹ ہے میرے پاس یہاں پہ زہر بھرے خطوط آ رہے ہوں وہ الزام لگا رہی ہوں اللہ میرے موہ میں خواہ کل کو کل کرام کچھ ہو جائے تو الزام تو وہ سیدھا سادھا لگائیں کہ جی یہ پرنی گالا جو ہے یہ تو کیونکہ آپ ان کے کنٹرول میں سب جیل ہیں ٹھیک ہے حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ ہر جگہ کون ہے لیکن ہر حال ہے تو شباز شریف ہر جگہ تو نہیں ہر جگہ خدا وعدانیت خدا تو ہے یہ میں تو انہی کی بات پر رہا ہوں میں کہ وہ اور تمہیں ایک بریک کی جانے منازلیں ویلکم بیک مصر صاحب اگر آپ کی داستان گوئی میں یاوہ گوئی آپ کو نہیں کہوں گا میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں اگر داستان گوئی آپ کی مکمل ہو چکی ہو اور خدشات آپ کے جنم لینا بند ہو چکی ہو تو عوام کو اچھی خبر کے بارے میں بھی ذرا ڈیٹیل میں بریف کرتے ہیں میں کس طرح انوینٹ تو نہیں کر سکتا میں جھوٹ نہیں بول سکتا میں چار سوال پوچھوں گا آپ نے یس اور نو میں جواب ہے نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہو گئے حکومت بن چکی پنجاب حکومت بن چکی سندھ حکومت بن چکی بلوشتان حکومت بن چکی آج سینٹ کے انتخابات ہو گئے بھائی صاحب سینٹ کے انتخاب ہو گئے اس وجہ سے نہیں ہوئے سینٹ بنیادی طور پر وفاق کی علامت ہے آپ کو پہلے بھی مہتبہ سمجھایا ہے اس ادارے کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں جو براہل آسپورٹوں سے منتخب ہوتی ہیں وہاں پہ صوبوں کو ان کی آبادی کے اعتبار سے سیٹے ملتی ہیں یہاں پر ہر جو ہماری اقائید ہے ان کی ایکول نمائند بھی ہے سو دیئر فور جو سینٹ جو ہے وہ ایک حوالے سے ہمارے وفاق کی بقا کی زمانت بھی ہے اور علامت بھی ہے اب پاکستان کے وفاق کا اہم ترین ایک صوبہ بہت حوالے سے حساس ترین صوبہ اچھا آپ کے پی کے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں خیبر پحمود خان وہاں پہ الیکشن نہیں ہوئے اور میں کتنوں سے اس پہ روے چلے جا رہا تھا آپ کے ساتھ آج نہیں ہوئے نا پھر آج نہیں ہوئے لیکن زرداری صاحب نے سولہ کو بلایا ہے مشترکہ اجلاس تو یہ کومن سینٹ آپ کہتے ہیں صاحب ہی کو آپ کان اب مسئیبت یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ہی ٹیلویزن پر یہ ڈک کر چل رہا تھا کہ جمعے کے دن سینٹ کا اجلاس بلانے کی تیاری تھی لیکن اب وزارت پانلیمانی حمول نہیں بلوا رہی اب دوسری طرف اب اسیمبلی بلوانے کا اختیار دو ہی طریقے ہیں یا اپوزیشن ڈکوزیٹ کریں وہ طلب کریں اجلاس بہا پہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کتنی نمائندگی نہیں ہے ابھی شاید بھاری اکثریت سے جیت چکی ہے تحریک انصاف تو وہاں پہ دوسری صورت ایک ہی ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اجلاس سمن کریں وہ اجلاس اگر سمن کریں گے تو اس دن حلف لینا پڑے گا ان خواتین کا اور ان اقلیتوں کا جن کو الیکشن کمیشن نے تو ٹھیک ہے نا کہ ان کو ان کی مطلبہ نشستیں نہیں ملی جو مقصود ملی لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو انہوں نے ابھی جو بیان دیا ہے وہ بتائیے کیا کہا انہوں نے اسی بات اسی بھی صورت میں اپنی خواتین کی سیٹیں جو ان کا حق ہے یہ صوبے کی خواتین کا حق ہے کیونکہ لوگوں نے منڈیٹ ان کی پارٹی کو دیا ہے ان کے لوگوں کو دیا ہے ان کے نمائن لوگوں کو دیا ہے اس طرح کلیت ہے ان کا جو حق ہے ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم مقابلہ کریں گے ہم ان کو یہ غیر آئینی طور پر یہ ان لیگا لوگوں کو ہم یہاں پہ حق نہیں لینے دیں گے بڑی یہ جیسی بات کم پوائنٹ اپی ہوئے باپ آپ بوٹ نہیں لینے دیں گے حق تو اس کا حد ہے ہم اسیمبلی کا جراسی نہیں بلائیں گے انہوں نے اس میں غالباً یہ بھی کہا تھا کہ آخری حد تک جائیں گے اب میرے موں میں فوراں آیا کہ خدا نے خاصتہ آخری حد تو یہی رہتی ہے کہ یونیلیٹرل نہیں یہ کیا بات ہوئی آخری حد سنے اب آئے ہوپ سوا نو بجے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پریس کانٹرنس کرنی ہے آئے کرنی ہے اہم پریس کانٹرنس اللہ کرے کہ وہ اس میں سے کوئی راستہ نکال پرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تصویر کا ایک روخ ہے نسو صاحب آپ کے باجو میں ہے الیکشن کمیشنر اس کو آپ ہر دوہ سے پیئر کر جاتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں یہ الیکشن چیف الیکشن کمیشنر کا اچھا یہ جو آج نہیں ہوا انتخابات یہ کہ علی من گھنڈاپور کا قصور ہے مجھے ایک بات بتائیے یہ اتنے وقالہ سے بھرے ہوئے لوگ ہیں میں الیکشن کمیشن کو بھی ایکوالی ذمہ دار قرار دے دیتا ہوں لیکن الیکشن کمیشن ہی ذمہ دار ہے بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے جن کا گزیٹ نوٹیفکیشن ہوا ہے کہ یہ خواتین اور یہ اقلیتیں ان کو پھر پنجاب میں بھی حلف یونے نے دیا گیا وہاں موجود نہیں ہے تحریک انظار پنجاب میں تو ہے نا اچھا وہاں انہوں نے بیٹھے مکمکہ کیا جنرل سیٹوں میں ایتا ڈیا سیٹ ہے ایتا ڈیا سیاسی کمیٹمنٹس ہوتی ہے اس میں کیا ہے جہاں پہ گنجائش نکلے کے چلو یار اور ادھر آپ کہو جی یہاں تو اصول ہے ادھر یہاں نہیں آیا پھنجاب میں اصول یار کیا بات نہیں نہیں یہی بات مجھے سیاست دانوں پہ جو آنا شنو ہو گئی ہے نا اسی کو سیاست کہتے ہیں نہیں اسی کو کہتے ہیں کہ آپ بنیادی طور پر یہ جواز دے رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین جمہوریت وغیرہ وغیرہ کی بات کرنا عیاشی ہے وقت کا زیان ہے دفعہ کرو ہے سسٹم نو ختم کرو اس کو علی امین گھنڈاپور کی آپ نے مجھے گفتگو سنے میں نے نہیں سنے تھی میں نے پہلی دبا یہ گفتگو سنیا اور وہ آئین کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہمیں علی امین گھنڈاپور جو آئین کی بات کر رہے تھے ٹھیک ہے تو وہ آئین کے کیا غلط کہا انہوں نے بتا دیں آخری خط تک جائیں گے اور ان غیر آئینی لوگوں کو 35 سیکنڈ میں حلف نہیں لینے دیں گے تو وہ ان کے مطابق اور وہ ٹھیک ہے جب آپ خلف نہیں لینے دیں گے تو you are subverting electoral process of a house no no as per rules جب تک آپ اسیمبلی کا اجراس نہیں بلاوگے تو سینٹر الیکشن نہیں ہو سکتا اسے پہلے پھر کیسے ہوگا ہو سکتا ہے کیسے ہے بھئی الیکشن کمیشن اس کو ڈیکلیئر کر دے کہ وہ کوئی خیبر بختورخواہ کے لیے ہوگا یعنی یہ سہولت پھر پنجاب کو کیوں نہیں دی گئی یہ سن کو کیوں نہیں دی گئی یہ بلوچستان کو کیوں نہیں دی گئی وہاں تینوں صوبوں میں پی ٹی آئی نے برابر کا حصہ لیا آج انہوں نے قومی اسیمبلی میں بھی اپنا کینڈیٹ کھڑا کر کے سنی اتحاد کانسل میں ہار گئے الگ بات ہے مصرح صاحب میں یہ کہہ کیا بات ہوئی کہ قومی اسیمبلی میں آپ حصہ لیں گے ڈاکٹر یاسپیر ناشد کو بھی کھڑا کریں گے یہ اب ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن خیبر مختونخواہ میں نہیں ہونے دیں گے آپ سیدھا تھا پاکستان کی وفاق کو کوچن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آئی لی طریقہ ہے اصول کی بات کرنی ہے دوسری بات عمر عیوب صاحب کو آج مر لیا گیا ہے اپوزیشن قائدے بان سوری حضب اطلاف تسلیم کر لیا سپیکر صاحب پسیمبر میں بھی پہنچ گیا باہ پہ بھی بیٹھ کے آپس میں انہوں نے بے دعا خیر و آفیت بھی ہو گئی اب تحریک انصاف نام کی کو پارلیمانی پارٹی قومی ساملی میں ہے نہیں سنی اتحاد کانسل کے ساتھ آپ اس طرح کان کو بھی ساتھ سپیکر صاحب کا ہی موڈفیکشن ہے کہ یہ سارے آزاد اور عقین ہیں اب آزاد اور عقین کا مطلب کیا نکلا کہ وہ آزاد ہیں کہ وہ اگر کسی دوسری جوابات میں شامل ہو جائے جہاں ان کی حمایت میں بورٹ ڈال دیں یا جھون میں جب بجٹ پہ کپاس کرنے کا وقت آئے گا پارلیمانی لیڈر اگر نہیں ہے تو عمر عیوب جو ہے وہ پوزیشن لیڈر ہے بڑ پارلیمانی لیڈر نہیں ہوں گے وہ پارلیمانی لیڈر نہیں ہوں گے اب یہ کہ ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ابھی اختر مینگل بھی ہیں دوسری جواباتیں بھی ہیں سوائے ابھی محمود عچق زئی سب کچھ ہے لیکن یہ لوگ جنہیں آزاد کر دیا گیا ہے یادر آپ سوچنے کی بات کرو دیکھو ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ بھی بات نہیں سمجھ رہے ہو وہ لوٹے انہیں لوٹے ٹھہرانا ناممکن ہو جائے گا تو یہ زیادتی کس نے کی یہ زیادتی کس نے کی الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو جب وقالان نہیں کر پائے پھر چیف جسٹس کے آپ نے وہ دیکھ لی لائف پروسیڈنگز آپ مجھے بطور وقیل اس ایسٹوڈنڈ اف لاؤ آپ مجھے ہے جو کہ کرتا رہے کہ سیٹ ٹیکنیکلی یہ وقیل غلط کر رہے ہیں آج بھی میں شاید پہر واحد آنکر تھا آپ پار پار مجھے کہتے تھے اور آج میں کہتے تھے اور میں آپ کو کہتا تھا کہ آپ ان کے وقیلوں سے جلتے ہو گیا بلکل ٹھیک کہ رہے ہیں لیکن یہ الیکشن کمیشن کا استحقاق تھا سامر ٹھیک کہہ رہے ہیں سنی ایک پوزیشن پر تم نے میرے ساتھ بحث کر کر کے میرا دماغ کھا لیا میں تمہیں بار بار کہتا تھا کہ یار تمہیں وقلا سے وقلا نے تو غلطی کی الیکشن کمیشن نے جو غلطی کی وہ میں وقلا پر کیسے ڈال دوں الیکشن کمیشن کا استحقاق تھا کہ سنی اتحاد ک 아니면 sel کو مان لیتا وہ اس نے نہیں مانا اس نے اپنے اس تحقاق کو کسی اور کے کہنے پر اپنے لئے استعمال کیا تو یہ جو سارا عذاب کھڑا ہوا ہے کہ سارے عذاب کر دیئے یہ الیکشن کمیشن کی کارستانی ہے سر یہ اس میں پی ٹی اے کا وہ تو ایک الگ کیس تھا جو پی ٹی اے کے وکلا کا تھا یہاں الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ سنی اتحاد کونسل مان لیتا کون سے قیمت آگئی تھی دوتی ہے ایک سنید تو ہے ان کے پاس اب پھر کیا ہونا چاہیے آپ یہ ہونا چاہیے کہ جی پنجاب سندھ اور پلوچستان میں جو ہوا سے ہوا لیکن خاص ہے ترقیب میں خیبر پختونخہ آپ اس میں دیکھیں آپ کا اپینین ٹھیک ہے کہ جو تمہارا موقف کے پی کے میں تھا پی ٹی اے کا وہی موقف حد سے گا ہونا چاہیے آپ اس پر آئی نہیں رہے مجھے یہ بتائیں کیا سینٹ الیکشن کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلانا ضروری ہے نہیں ضروری سر جب تک وہ الیکٹرل کالجی نہیں ہوگا آپ جس دن الیکٹرل کالجی کیسے پورا ہوتا ہے جس دن آپ اسمبلی کا اجلاس بلاؤ گے میرے پیارے بھائی اس دن آپ کو یہ جن کو گزٹ کیا گیا ہے نا ان کا حلف لینا وفاق میں اور صوبوں میں چیف منسٹر وزیراعظم کے انتخابات ہوئے انتخابات ہوئے وغیر مقصود نسیستوں کے ہوئے لیکن اس وقت تک مقصود نسیستوں کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا تو مقصود نسیستیں الیکٹرل کالجی کے پورا کرنے کے یار براہ راست سر یہ کہیں نہیں لکھا کہ مقصود نشیستیں آئیں گی یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہو یار کیا ہو گیا تمہیں مقصد یہ کہ میں یا تو یہ میں سر میں انیس سو پچاسی سے بدنصیب بجتا تھا بجتا تھا نہیں view from my gallery لکھتا رہا ہوں میں سر اطراف کرتا ہوں میں جاہل ہوں مجھے بالکل نہیں پتا پارلیمان کیا ہوتی ہے کیا بات کر رہے ہو یار تم مجھے سمجھا رہے ہو پارلیمان میری ساری زندگی انیس سو پچاسی سے تم مجھے بتاؤ کیا میں تم سے چکھو آپ پارلیمان کیا ہوتی ہے بہو خلط کر رہے ہیں آپ جو اصول پنجاب کے لیے ایکسپ کیا ہے طریقہ انصاب میں تو یہ کہہ رہا ہوں ان کو یہ ایکسپ کرنا پڑے گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جانبوچ کر علی امین صاحب جو ہے یہ کوئی تنے فری ایجنٹ نہیں ہے حماد عظیر صاحب کو کون کس سے ملوا کے پھر وہ لے کر گئے تحفظ پر آپ کیا نا عیش کریں تو ان کے ریسورسز ہوں گے وہی ریسورسول آدمی ہیں نا یہ حماد عظیر کب کہاں جوڑ دی آپ نے اوہ کتے مہرے علی کتے تیری زندگی بات کچھ ہو رہی ہے تو آپ کچھ نہیں حماد عظیر پنجاب میں ہوتے ہیں حماد عظیر پنجاب کیس تو وہ اپیئر کہا ہوں گے اتنا عرصہ روح پششی کے بعد وہ تو اپیئر ہوتے ہیں کہاں ہوں گے تو شاور ہے اس میں کیا مرحب میں ہوا چیف ایگزیکٹیف سوبے تھا میرے کل سارے وسائلوں تو ان کو ریلیف دنوانے میں علی امین گھنڈاپور کا رول ہے سار کی رول ہے کی رول ہے کلید دی کلید دی کرنا کلید جس کو کنجی کہتی تو اسے اندرول لاؤتے ہیں میں اس میں پوچھا کی رول ہے وہ بھی ہوتا ہے کی رول ہے کی رول وہ ہے تو خیر میں آپ سردی کروں ایک بریک سر لینا بریک کے بعد آئیسی سے شروع کریں گے ایک بریک ہم حکمران جماعت کو مبارک دیں آہد کعبی تک کچھ حسین کے جلاسے ہیں اس کے بعد دیکھو قومی اسیمبلی میں جو ووڈ پڑے ہیں اس کے مطابق اب حکمران انتحاد کو دو تہائی ایک سریعت مل گئی دو دو چھے دو سو چھوٹیس ہو گئے ہیں کیونکہ جگہ نا تین سو چھتیس خواہوس ہے نا پہلے تین سو بیالیس کا عطا تھا نہیں اس میں دو سو چوبیس ملے ہیں رانہ محمود الحسن کو دو تہائی بنتا ہے دو سو چھوٹیس کا نمبر جو یعنی پیپس پارٹی کے ٹھیک ہے اب اچھا ڈار صاحب کو دو دو سو بائیس ملے ہیں دو نمبر یہ میرا خیال ہے رانہ صاحب کو کوئی ملتانی گریڈ پہ یا رانہ گریڈ پہ نا میں ملتانی میں سے زیادہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے راجبوت گریڈ بھی ہو سکتا ہے ملتانی بھی ہو سکتا ہے تو یہ دو سو چھوٹیس جو نمبر ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ انہیں دو تہائی اکثریت مل گئی اب یہ دو تہائی اکثریت پہ ان کا بہت فوکس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو چھپکے چھپکے یہ کام کرنے ہیں ہم تو اور اپنے خیالوں میں کہ جی یہ جو بپاس کرتے ہیں مثال کے طور پر دو ڈھائی مہینے ہو گئے نا ازادی اظہار کے کس چیمپئن نے اس پہ شور بچایا ہے کہ ٹوٹر بند ہے سنے کسی سے نہیں مختلف ارگنیزیشن امینسٹی انٹرنیشنل قومی سرنی کی حکمان جواب اتنے نہیں اتا تارہ صاحب نے کہا ان کا تو چل رہا ہے میرا بھی چل رہا ہے اساق دار صاحب کرنے میرا بھی چل رہا ہے کیونکہ ان کے جو ادھر خاص وائی فائی لگا ہوگا ادھر امینسٹر زنگلیر میں آپ کے دوست ایلن مسک نے وہاں پہ کہا ہوگا کہ آپ تو لو کیونکہ انہیں بھی کوئی اچھا بارا ایک تو بات یہ اب یہی واقعہ دو تہای اکسریت میں سنگیدہ کی ہوگئے ہیں لوگ مجھے بات کر دینا یہی چیز یہ سینٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں اور غالباً اس کی بھندگ جو ہے وہ پڑ گئی ہے کیونکہ جب دونوں ایوانوں میں ان کو دو تہای اکسریت میں یسر ہو گئی تو انہوں نے آئین میں کچھ شدید قسم کی طرح میم کر لی لوگوں کا دماغ فوراں جاتا ہے کہ صاحب پارلیمان سے صدارتی نظام کی طرف جائیں گے میں کہتا ہوں نہیں اٹھارویں تنمیم میں کہتا ہوں نہیں یہ بنیادی طور پر دو چیزوں پر فوکس کریں گے اگر انہیں سینٹ میں بھی دو تہای اکسریت میں اچھا نیشنل سمجھ میں لے چکے ہی ہیں دو تہای بھئی ہو گیا نا آج ووٹنگ ہو گیا نا اوہ مائے گوڑ اچھا دو سو چوبیس رانہ محمود الحسن ختم ہوئی گا سینٹ میں بھی اگر یہی صورتحال بن جائے تو پھر یہ ایسی کچھ صورتحال کریں گے یہ نمبر بانے میڈیا سوشل میڈیا کا مکو ٹھپنے کے لیے ایران اور چین جیسے قوانی جو نام یہاں دونتا ہے چلے آپ بھی جائیں ہم بھی جائیں دوسرا یہ ہے کہ یار یہ عدلیہ کی بھارت ہے جی اب بھارت میں عدلیہ کے خلاف آپ کو کوئی شکایت کسی کو کھولا آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ سپریم جیوڈیشل کانسل نہیں ہے ہاؤس فیصلہ کرتا ہے جی سر لوگ سبا لوگ سبا جو ہے وہاں کی پانیوان اس کی کمیٹی بنے گی وہ الزامات کا جائیں ججیز ہی نہیں ہوتا ہے وہ تو منتخب نمائند ہے آپ کہہ رہے گا اچھا بگر آپ پڑھیں نہیں نہیں میں اس کو کنفرم کر رہا کہ منتخب نمائند ہے ججیز کے خلاف اچھا دوسرا یہاں پر ایک اور باقی ہو گیا جب انہوں نے وہ واپس پیج دی تھی افتحار چوئیس آپ جن کہ یا دوسرا ان کی جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اچھا اور اس میں آپ لطیفہ دیکھی ایک اور آج یہ تحریک انصاف نے اندیا دیا ہے کہ وہ پرائیویٹ کپیسٹی میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جس پہ یہ ہے کہ ججیز جو ہیں ان کی اپائنٹمنٹ کے لیے الگ سے باقعدہ ایڈبرٹائز کیا جائے اور پھر کمپیٹیشن ہو اور اگزام ہو ہونا تو بھی چاہیے اب یہ دیکھئے آپ اس میں تحریک انصاف کے آزاد ہوئے امیدوار بھی شامل ہو گئے میرا خیال ہے کہ ججیز جو کی اپائنٹمنٹ جبکہ نہیں نہیں میں تھوڑا اکل مند ہو گیا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو تہائی جو نیشنل اسمبلی اور دو تہائی جو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں سینٹ میں جو کرنے کی تمنہ ہے اسی چکر میں وہ کی پی کے کو روکا میں سمجھ رہوں یہ بات یہ اس لیے ہے کہ ایک تو آپ نے فوکس کیا ہے میڈیا پہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا یا میڈیا کوئی گال اوہ نہیں نہیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے فون بھی مارے گیا اپنی اوقات بے کیا کر کی اتنے بڑے صحافی ہیں میں جب ہی میں آنے ہی قسم سے نہیں نوکری اگر گل کرو میں کہہ رہا ہوں ایک میڈیا اب یہ تم نے کیا بات کیا کہ ایسے مدھا ہمیں تیس ونجیدہ بات کر رہے ہیں اور آپ صحافیوں کو آپ نے ہم صحافیوں کو بالکل ہی زیرو کر رہا ہے اپنی اوقات کیوں نہیں کیوں نہیں اعتراف کرتے کہ جی ہاں نہیں میں ٹیلی فون کی ماروں جی یس چلیں آگے بات کریں اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں پاکستان میں یہ واقعہ ہوگا یوں نہ کریں ہمیں تو ڈس ہارٹ نہ کریں آپ تو گزار چکے اپنا پروفیشن آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ جائیں یہ پروفیشن آپ خدا کا واسطہ ہے یہ میرے ہاتھ بندوں کے دیکھو اگر کوئی اچھا راستہ ملتا ہے تو ضرور کرو نس جائی تمہارے آئی بچے نہیں کوئی اور پروفیشن نہیں یہ ڈس ہارٹ نہیں ہونا آپ نے یہ ایسے دل پشار کر آپ بھی آئے اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈی شریف جی نہیں اب میں ریچ ایک اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کہیں جوش و جذبات میں نہیں بات کریں میں بہت ٹھنڈی دل سے یہ بات کروں دیکھو اور یہ ایسی جماعتیں کریں گی تم یہ دیکھو نا یہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہوا ہے کہ ویسے آپ اتنی میں تمہیں مثال کے طور پر یہ بات بتاؤں دیکھو منطقہ سندھ کی بات کریں اسی کی دہائی سے ہم سن رہے ہیں اسی کی دہائی سے سن رہے ہیں تاب ایک جماعت بنی ایم کی ایم انہیں کہا جی ہم تو پاکستان میں رانے والے ہیں سر سید احمد خان سے داستان شروع ہوتی تھی اور شوڑ آئے گلستان جلتا ہوا ہاں وہ لوگوں نے کہا جی سندھ ما شاء اللہ مار بے سون سندھ نندے سون وغیرہ وغیرہ چلتے چلاتے چچھا بھئی دو جماعتیں بن گئی جی پھر ہمیں آیا جی بڑے ڈھول مچیں کہ ایک دہی سندھ ہوتا ہے جی ایک شہری سندھ ہوتا ہے پھر جب کہہ اہلی آنے کراچی اور سندھ تو لوگ باہر میں ناراض میں کہتے ہیں کیا مطلب کراچی علاقہ کتنی ایک شدید آپ میں فکری تضاد تیری سرکار میں پہنچے تو صحیح ایک ہوئے فیصل وڑا دونوں جماعتہ نے مل کے وور دیا اور وہ کہتے ہیں دونوں جماعتوں میں کسی ایک کو میں اس خواب نہیں سمجھتا کہ میں شامل ہوں اور وور دو تو وہ نہیں اور وہ دیتے ہیں اور وہ مانتے ہیں تو وہ نارا تھا ایک زداری ست میں باری اب نارا لگاتو فیصل وڑا سب تو ڈاڈا یا کیا نارا جوڑا ہے اور نہیں یہ فیصل وڑا سب تو ڈاڈا السلام علیکم فیصل بھائی آپ نے ہماری سیاسی جماعتوں کی عقاد ایان کر لی میں آپ کا خادر آپ کا پرستار آپ کا قسم فیصل وڑا ایسر وڑا سب تو ڈاڈا اگر محترمہ زندہ ہوتی ہیں آج تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اور اگر بانی ایم کی ایم لاکھ اختلاف سہی اگر وہ آج متحرک ہوتے اور ایم کی ایم ان کے ذریعے اثر ہوتی اوہ بھائی میں آج کی بات کر رہا ہوں اوہ چھو لوں میں دیکھو جی اگر بیرزیر صاحبہ اگر آج ہوتی ہیں اوہ اگر چھوڑو نا آپ جو ہوا سو ہوا لیکن بہرحال آپ مالنے سر جھکائیں فیصل وڑا سب تو ڈاڈا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے سب تو ڈاڈا اسی طرح نقفی صاحب دیکھئے نا ویسے ان کو ان کا آئی جی نہیں دیا لیکن سینیٹر تو بنوا دیا کاکر صاحب اور کاکر صاحب جو آپ دن کو آپ سینیٹ کے چیر میں چیر میں تو مستقبل کے ہمارے رول موڈل ہیں ان کو سلام کاکر صاحب تو تین تو آگئے فیصل وڑا جمہوریت کی میت کو کندہ دینے کے لیے فیصل وڑا موسن نقوی پاکر صاحب اگر میں ہوتا تو سیتو سی نقلابی جنگے ہو یہ جو ہے یہ جرم مجھ سے ہی سرزد ہو اللہ نہ کرے آسا ہو اللہ نہ کرے میں اس سے پہلے میں مر جاؤں اپنا خیال رکھیں گے ناظرین اللہ حافظ